اسلام علیکم بچوں میں آج آپ کو اوڈو کے سمیں پیک کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے آپ کے سب سے پہلے صفحے پہ ہے یہ نادیا کا بستہ ہے سرگرمی نمبر ایک اس میں آپ نے توڑ جوڑ بتانے ہیں جیسے سب سے پہلا ہے کاف تے علیف بے تو آپ نے اس کو یہ توڑ لکھے میں اس کا آپ نے جوڑ لکھنا ہے کہ یہ کیا بنتا ہے اس کا جوڑ بنتا ہے کاف تے علیف تا بے کتاب اس طرح سے اور الفاظ ہیں اس میں جیسے ہے بے واؤ تے لام بے واؤ تے لام تل بوتل آپ کے پاس یہاں پہ دس الفاظ ہیں وہ آپ نے اس طرح سے پورے کرنے ہیں اس کے بعد اس سے اگلے صفحے پہ ہے سرگرمی نمبر دو اس میں آپ نے مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخر میں علیف واؤ چھوٹیے بھڑیے لگا کر نئے الفاظ بنانے ہیں جیسے ادھر لکھے ہوئے ہیں چل سے چلا چلو چلی چلے اس سے اگلے لفظ ہے ہنس اس میں آپ علیف لگائیں گے تو وہ بن جائے گا ہنسا اس کے بعد آپ واؤ لگاؤ گے تو بن جائے گا ہنسو اس کے بعد چھوٹیے لگائیں گے تو یہ بنے گا ہنسی اور آخر پہ ہم لگائیں گے بڑیے تو اس سے بنے گا ہنسے آپ نے بھاگ لکھ روک بیٹھ پڑھ چڑھ اور کھول کے بھی اسی طرح سے نئے الفاظ بنا لینے ہیں اس کے بعد اس سے نیچے والے سوال میں ہیں کوئی سے دس فیل لکھیں پہلے میں دیتا ہے کہ فیل کس کو کہتے ہیں فیل کہتے ہیں کسی بھی کام کو آپ نے کوئی سے بھی دس کام ان خانوں میں لکھنے ہیں دس ایسے الفاظ لکھیں جن کے آخر میں الف نون گناہ آتا ہے جیسے خیزہ خیزے الف نون گناہ خیزہ ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے ان ڈبوں میں الف نون گناہ والے الفاظ لکھنے ہیں لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے آخر میں آئے یہ الفاظ سرگرمی نمبر تین اپنے اردگرد کے ماحول کو مد نظر رکھ کر ہر خانے میں چار چار اسم لکھئے آپ نے یہ شخص چیز اور جگہ اس میں اسم لکھنے اسم کہتے ہیں نام کو کوئی بھی شخص ہو کسی بھی چیز کا نام یا جگہ کا نام اسم کہلاتے ہیں آپ نے چار شخص اشخاص کے نام چار چیزوں اور چار جگہ کے نام لکھنے اس کے نیچے ہے در جل اسم پڑھئے اور ان میں سے اسم معارفہ اور اسم نقرہ شناخت کر کے متعلقہ کالم میں لکھئے معارفہ کا لعدہ کالم ہے اور نقرہ کا لعدہ اس میں پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسم معارفہ اور اسم نقرہ کے ہے اسم معارفہ کسی بھی خاص کام کو اسم معارفہ کہتے ہیں کسی بھی خاص نام کو جیسے اسلامباد ایک اسلامباد کوئی نہیں یہ بہت خاص ہے ٹھیک ہے اور نقرہ کہتے ہیں کسی بھی عام نام کو کوئی بھی عام سا نام ہو جیسے độکہ کہلے ہم تو یہ عام ہے اس پہ اس کو مختلف نہیں کیا ٹھیک ہے کتاب یہ عام ہے یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ کون تھے والی کتاب اس لیے ابھی عام ہے لیکن اگر ہم ایک سپیشل کتاب کا نام بتا دیں گے تو وہ ایک خاص کتاب کا نام بتائیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گے جیسے قرآن پاک اسلام آباد کتاب شاء اللہ معربہ ربا گلاب ایرانی کالین چھتری ٹوپی بستہ تالہ اردو اسلام شاہی محل کتاب پاکستان کلم ان کو آپ نے الہدہ الہدہ خانوں میں لکھنا ہے اسم معرفہ اور اسم نکرا کے بچوں اب ہم آ رہے ہیں اپنے سرگرمی نمبر چار پہ انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائے گے اس باق میں سے کوئی سے دس الفاظ منتخب کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ہم نے جتنے سبق پڑھ لیے میں ان میں سے آپ نے کوئی سے بھی اپنے پسند کے الفاظ لے کر ایک سائٹ پہ الفاظ لکھنے ہیں جو جیلو والا باکس ہے وہاں پہ اور اس کے آگے اس کا جملہ لکھنا ہے جیسے حمد میں ہے خالق تو ہم یہاں پہ لکھیں کہ خالق اور اس کا جملہ بنائیں گے ہم سب کا خالق اللہ ہے اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے کوئی سے بھی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوئی سے تین استفہامی جملے لکھیں جملے تین طرح کے ہوتے ہیں استفہامی اقراری اور انکاری استفہامی جملے میں ہم کوئی سوال کرتے ہیں کسی سے جیسے آپ کا نام کیا ہے آج کا دن کیسا گزرا ٹھیک ہے اور وہ آپ نے تین لکھنے اس کے بعد اقراری جملے اقرار جس میں ہم مانتے ہیں کسی چیز کو جیسے جی ہاں میرا نام رابیہ ہے ہاں اس میں ہم نے اقرار کیا نا کہ میرا نام رابیہ ہے اس کو ہم کہیں گے اقراری جملے یا ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم اس بات میں اقرار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے آخر پر جو ہے ختمہ لگتا ہے اور اس کی شروع میں جی ہاں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انکاری جملے انکاری جملے میں ہم کسی بات سے منع کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے انکار کرتے ہیں جیسے میں اگر کوئی پوچھے کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کا انکار کرنا چاہ رہی ہوں تو میں کہوں گی جی نہیں آج موسم خوشگوار نہیں ہے اس میں آپ نے ایک تو یہ لگانا ہے جی نہیں شروع میں ٹھیک ہے اس کے بعد جملے کے تقریباً آخر میں آپ نے ایک اور نہیں استعمال کرنا ہے یعنی کہ نہیں دو دفعہ استعمال ہوگا اس کے بعد سرگرمی نمبر پانچ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصویر ہے اس میں ایک گھر کی ایک فیملی کو دکھایا گیا ہے ایک خاندان ہے پورا اور وہ سب اپنے اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے آٹھ جملے لکھنے ہیں جیسے میں آپ کو دو سے تین جملے بتاؤں گی آپ نے باقی جملے خود اپنی مدد آپ کے تحت لکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب وہ اخبار پڑھ رہی ہیں امی ٹیلی فون کر رہی ہیں یا کسی سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہی ہیں یہ ایک کمرے کی تصویر ہے اس طرح کے آپ جملے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر چھے اس سرگرمی نمبر چھے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے خیال میں درخت بچوں کو کیوں ڈانٹ رہا ہے سوچیے اور کم سے کم پانچ جملے لکھئے دیکھیں یہاں پہ آپ کو تین بچے نظر آ رہے ہیں اور ایک جو درخت ہے وہ بہت خوفناک شکر میں اور اس کو ڈانٹ رہا ہے کیوں ڈانٹ رہا ہے وہ اس لیے ڈانٹ رہا ہے میرے خیال میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے پاس بیگ میں ایک کلھاڑا ہے جس سے درخت کاٹ سکتے ہیں تو ہمیں تو درختوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے بھی درخت غصہ ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ درخت تو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ درخت کو کاٹنا بری بات ہوتی ہے آپ نے پانچ جملے لکھنے ہیں اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر سات مثال کے طور پر مثال کے مطابق تصویر دیکھ کر پیشاور کا نام لکھیں پہلی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے استانی جیسے پڑھاتے ہیں جیسے میں آپ کو پڑھاتے ہوں کلاس میں اس کو استانی کہتے ہیں اب اگلی تصویر میں دیکھیں ایک آدمی ہے وہ گاڑی ٹھیک کر رہا ہے تو جو گاڑی ٹھیک کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکینیک اس کے بعد ایک کسان ہے پھر ایک ڈاکٹر اور آخر میں ایک فوجی ہے بہت سے بچوں کا پسند دیدہ پیشا آپ نے اپنی پسند دیدہ پیشے کی تصویر لگانی ہے نیچے فوجی کے نیچے اس کی جگہ بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی بنا چاہتے ہیں آپ نے اس کی تصویر لگانی ہے اور کیا کرنا ہے اس سے اگلے صفحے پہ ہے آپ اپنے پسند دیدہ پیشے کے بارے میں معلومات لکھیں گے یہاں پہ آپ کو ایک ببل بھی دی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے پیشے کا نام کام خصوصیات اہمیت فوائد پیشے کو پسند کرنے کی وجہات کم از کم دو کہ آپ کیوں پسند کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر آپ فوجی بنا چاہتے ہیں تو کیوں اگر آپ ایک ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سرگرمی نمبر آٹھ میں لکھنا ہے کہ آپ کی خیال میں شیر اور مرگے کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے یہ ایک مقالمے کی طرح ہوتے ہیں مقالمہ کہتے ہیں دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں جو بات چیت ہوتی ہے جیسے یہاں پہ جو شیر ہے وہ مرگوں کو کیا کہہ رہا ہے یہاں تک میرا خیال ہے یہ جو شیر ہے وہ مرگے سے یہ بات جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ وہ شیر مرگے کو کھانا چاہتا ہے ظاہر سے بات ہے دوستوں ہو نہیں سکتے وہ اس کو کھانا چاہتا ہے لیکن چونکہ مرگا بہت ہوشیار ہے اور وہ اپنے بچنے کی کوئی ترقیب نکال رہا ہے جیسے ایک جنگل تھا وہاں پہ بہت سارے جانور تھے لیکن کیا بات تھی وہاں پہ ایک شیر آیا شیر جنگل کا بہت چھا ہوتا ہے وہ روز جانور کو شکار کرتا ہے اور کھا جاتا سب جانور بہت زیادہ پریشان ہو گئے ایک دن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جاتے ہیں شیر سے اور ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ روز ایک جانور آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اس کو کھا لینا اس طرح سے جو ہے آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی شیر یہ بات مان گیا لیکن ایک دن مرگے کی باری تھی مرگے نے جب سوچا کہ یہ تو مجھے کھا لے گا وہ تھوڑا پریشان ہوا لیکن مرگا بہت توشیار تھا وہ شیر کے پاس گیا اور اس نے شیر کو کہا کہ آپ کو میری بھوک میرا جسم آپ کی بھوک نہیں مٹا سکے گا تو شیر نے کہا لیکن میں تو تمہیں کھاؤں گا میں بھوکا ہوں اس نے کہا آپ مجھے بے شک کھا لی دے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جنگل میں کوئی شیر آ گیا ہے اس نے کہا وہ کہاں ہے اس نے کہا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں مرگے نے اپنی بچنے کی ترقیب نکالنی تھی تو اس نے کیا کیا وہ ایک کوئے کے پاس لے گیا کوئے کے پاس اس نے جا کے کہا کہ میں تو بہت ڈرتا ہوں شیر سے آپ ایسا کریں خود ہی آگے مو کر کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک اور شیر ہے جیسے ہی شیر نے مو نیچے کیا کوئے میں اس کو اپنا پانی میں اکس نظر آیا اور وہ یہ سمجھا کہ وہاں پہ ایک اور شیر ہے اس نے جیسے ہی اس میں چھلانگ لگائی شیر کا خاتم آگیا کیونکہ وہ گومے سے باہر نہیں نکل پایا اس طرح سے مرگے نے اپنے اور اپنے باقی ساتھیوں کی جان بچا اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ کہانی کے ذریعے اور آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس سے تھوڑی مختلف بھی کہانی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نظم پڑھئے یہ کہانی اور اس کہانی کو آپ مقالمے کی شکل میں لکھیں گے ٹھیک ہے نظم پڑھئے سچ بولے سچا کہلائے سچ بولے سچا کہلائے وقت پہ سوئے وقت پہ جاگے وقت پہ کھیلے دوڑے بھاگے ورزش کرنا عادت اس کی سب سے اچھی صحت اس کی سار ستھرے کپڑے پہنے جس کی چستی کے کیا کہنے سلجے بال چمکتا چہرہ ماتھے پینے کی کا سہرہ پڑھنے کا ہے شوک زیادہ نیک عمل اور نیک ارادہ استادوں کا کہنا مانے ان کی بات کو اچھا جانے کھیلے کودے جھولا جھولے لکھنا پڑھنا کبھی نہ بھولے بات کرے تو خوشبو آئے ایسا بچہ سب کو بھائے آپ نے ایک اچھے بچے کی کہانی ہے جو کہ ہر طرح سے بہت سمجھدار اور اچھا بچہ ہے آپ نے اس نظم میں سے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی ایک جیسے آواز ہوتی ہے جیسے کہلائے اور آئے جانے اور مانے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں اس کے بعد نظم کو نصر کی صورت میں لکھنا ہے نصر کہتے ہیں کسی بھی شیر کو بلکل آسان الفاظ میں بیان کرنا جیسے آخری جو ہے شیر اس میں وہ کہہ رہا ہے کھیلے کودے جھولا جھولے لکھنا پڑنا کبھی نہ بھولے اس میں وہ کھیل کود بھی رہا ہے جھولے بھی جھول رہا ہے ڈرائے بھی کر رہا ہے لیکن وہ اپنا مقصد جو لکھنا پڑنا اس کا جو مقصد ہے زندگی کا اس کو نہیں بھولتا اس کو ایک آسان الفاظ میں لکھنا یہ نصر ہوتی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے نظم کے کوئی سے تین اشار کا مطلب بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد سرگرمی نمبر دس اس میں آپ کو ایک کہانی بتائی گئی ہے ایک ہشیار خرگوش اور چلاک لومڑی کی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے مطابق یہاں پر سوالوں کے جواب دینے ہیں لومڑ خرگوش سے نراز کیوں رہتا تھا وہ اس لیے کیونکہ اس کے خرگوش کی ذہانت سے لومڑ جیسا جانور بھی جو ہے وہ مات کھاڑ آتا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ اسے اکثر نراز رہتا تھا خرگوش کو کیسے پتا چلا کہ بیگ میں اس کا دوست کچھتوا ہے ان سب جیسے اور بھی سوالات ہیں ان کے آپ نے جوابات اس تفہیم یہ تفہیم کے جو جوابات ہیں اسے کہانی میں سے ڈھونکے دینے ہیں سرگرمی نمبر دس کے اس کے بعد آپ نے کہانی کے کوئی سے چار مشکل الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھنی ہے آپ نے کوئی بھی چار الفاظ ڈھون لینے ہیں اور اس کو آپ نے لغت میں سے دیکھ کے اس کا معنی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب لکھنا ہے اس کے بعد کہانی میں سے کوئی سے دو واحد اور دو جمع الفاظ شناخت کر کے لکھنے ہیں دو واحد اور دو جمع ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی سرگرمی نمبر گیارہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ لطیفوں پر مشتمل ایک خود سے کتاب بنانی ہے اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہے دائیات ہیں نمبر ایک بچوں کے اخبارات رسائل کتابوں سے اپنے پسندیدہ لطیفے دس سے پندرہ دس تا پندرہ کٹے کریں ایک سادہ کوپی لیں سادہ صفوں والی ٹھیک ہے جو ڈرائنگ والی جو کوپی ہوتی ہے کوپی کے پہلے صفے پر ایک آپ نے انوان لکھنا ہے میرے پسندیدہ لطیفے اس سے اگلے صفے پر اپنا نام جماعت اور رول نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو تراشے آپ نے لطیفوں کے لئے میں مختلف رسائل اخبارات کتابوں سے وہ آپ نے اس پر چسپا کرنے لگا دینے ہیں ہر صفے کو ڈیزائننگ یا تصویر کی میں سے خوبصورت بنانا ہے ٹھیک ہے کتاب کا سرورک جو اس کا سرورک جو اس کا پہلا والا جو پیج ہوتا ہے جو باہر سے جو نظر آ رہا تھے اس کو آپ نے بہت پیارا سے تیار کرنا ہے سرورک پر کتاب کا انوان بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا جو نام ہے انوان جو آپ نے اس کا کتاب کا رکھا ہے وہ بھی لکھنا ہے سرگرمی نمبر بارہ طلبہ کو چھوٹیوں تک پڑھائے گئے سباق کی پڑھائی کروائیں یہ آپ نے گھر میں کرنی ہے روزانہ انہیں سباق کے مشکل الفاظ چھوٹے چھوٹی جملوں کے ہفتے میں کم از کم دو بار ملا کروائیے جیسے ہم اپنی کوپی پہ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کے لئے یہ پڑھائی سے الہدہ بھی کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے ہے اضافی کتب برائے مطالعہ وہ آپ پڑھیں آپ کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے آپ انجوائے کریں گے ٹھیک ہے بادشاہ کا انصاف چٹ پٹی نظمی خیالی پلاو بچوں کے لئے نظمی واو یہ تو بہت مزی کی مجھے کتابی لگ رہی میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی پڑھوں آپ بھی اس کو پڑھیں اور انجوائے کریں اور اپنی چھوٹیوں کو بہت اچھے سے گزاریں ٹھیک ہے پڑھائی کے ساتھ آپ نے چھوٹیوں کو آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے مجھے اجازت دیں تب تک اللہ حافظ